انسانی جسم پر ٹیٹو بنوانے کا فن ہزاروں سال پرانا ہے مغرب میں حالیہ برسوں میں تو اس رجحان نے اتنا زور پکڑا کہ ہالی ووڈ میں آج تقریباً ہر اداکارہ کے جسم پر ٹیٹو بننے نظر آتا ہے انجنینہ جولی سے لے کر لنسلوہان اور سکارلٹ جوہینسن سے لے کر کیٹی پیری تک ان تمام خوبصورت اداکارہوں نے اپنے جسم کے کسی نہ کسی حصے پر کوئی نہ کوئی ٹیٹو ضرور بنوا رکھا ہے بولی ووڈ میں بھی روینہ ٹنڈن سے لے کر پرینکا چوپڑا، دیوکا پڑکون، شلپا سیٹھی، سناکشی سنہا، عیشہ دیول، سشمیتہ سین اور آلیہ بھر تک کوئی ایکٹرس ایسی نہیں جس نے اپنے جسم کو نقش و نگار سے محروم رکھا ہو یہ ٹیٹوز لولی ووڈ کی اکثریتی اداکارہوں کے جسموں پر نظر آتے ہیں بعض فنکارہیں تو جان بوجھ کر جسم کے ان حصوں کو نمائش کرتی ہیں جہاں انہوں نے ٹیٹو بنوا رکھا ہوتا ہے ان اداکارہوں میں پاکستانی اداکارہ مطیرہ محمد سرے فیرست ہیں جنہوں نے اپنے گلے سے ذرا نیچے سینے پر ایک ٹیٹو بنوایا ہے جسے وہ قسمت کا سمبل قرار دیتی ہیں یہی وجہ ہے کہ مطیرہ عام طور پر لو نیکٹ شرٹس ہی پہنتی ہیں تاکہ وہ ٹیٹو نظر آتے ہیں بولی وڈ اداکارہ سبا کمر کی فنکارانہ صلاحیتوں سے کون واقف نہیں بولی وڈ فلم ہندی میڈیم فیم اس اداکارہ نے اپنی گردن کے پچھلے حصے پر ٹیٹو بنوا رکھا ہے جسے وہ سوشل میڈیا پر بھی شیئر کر چکی ہیں اور تو اور مالکہ اترنم نور جہان کی صاحبزادی زلے ہما کے بیٹے ایکٹر اور ہوس احمد علی بٹ کی بیوی فاطمہ نے بھی اپنے بازو کے اوپری حصے پر ٹیٹو بنوا رکھا ہے جس کی نمائش کے لیے وہ زیادہ تر سلیولیس شرٹس ہی پہنتی ہیں حال ہی میں سوشل میڈیا پر بحروز سبزواری کے بیٹے شہروز سبزواری اور ان کی اداکارہ بیوی سائرہ شہروز میں اختلافات کی خبریں سامنے ہیں سائرہ شہروز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ خاصی آزاد خیال واقع ہوئی ہیں اور اس حوالے سے وہ شاہر کی فیملی کی طرف سے کسی قسم کی روک ٹوک کو بھی خاطر میں نہیں لات سائرہ شہروز نے بھی گردن کے نیچے اپنے دائیں کندے پر ٹیٹو بنوا رکھا ہے اور یہ کچھ اور نہیں ایک اللو کا چہرہ ہے ویسے تو شہروز بھی اس معاملے میں سائرہ سے کم نہیں آپ ان کے دائیں کندے پر بھی ٹیٹو دیکھ سکتے ہیں گلوکار اور اداکار علی زفر کی طرف سے حراسنگ کی جانے کے الزام پر گلوکارہ میشا شفی کی طرف سے جاری عدالتی جنگ سے کون واقف نہیں میشا شفی پاکستان کی لیجنڈری فنکارہ سبا حمید کی بیٹی ہیں اور اپنی بولڈنیس کی وجہ سے ہر جگہ نمائی نظر آتی ہیں میشا شفی نے اپنے دائیں بازو پر ایک نہیں بلکہ دو ٹیٹوز بنوا رکھے ہیں میشا کے بازو پر بنا ایک ٹیٹو ان کے لیے خوش قسمتی کی علامت ہے جبکہ دوسرا انگریزی کا حرف ایم ہے یعنی ایم سے میشا گلوکارہ کوروٹلین بلوچ یا کیوں بھی کسی سے پیچھے نہیں ان کے بائیں بازو پر سامپ اور پھول کی شکل میں دو ٹیٹوز بنے ہوئے ہیں اسی طرح گلوکارہ اینی خالد کی دائیں کلائی پر بھی ایک ٹیٹو موجود ہے موڈل اور ادکارہ رابیہ بٹنے تو اکٹھے تین ٹیٹوز بنوا رکھے ہیں جو ان کی دائیں کلائی، بازو اور پشت پر نمائی نظر آتے ہیں ڈالر گرل آیان علی کے جسم پر بھی دو ٹیٹو ایک گردن کے پیچھے اور دوسرا دائیں کلائی یہ عجیب و غریب نشانات کس چیز کی علامت ہیں یہ تو آیان علی ہی بتا سکتی ہیں ادکارہ ہما خان کے دائیں کندھے پر پھول کی شکل میں ٹیٹو موجود ہے لولی ووڈ کی ایکس دیوہ ریما خان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے پاؤں اور کلائی پر بھی ٹیٹوز موجود ہیں ویسے تو گلوکار علی عظمت ادکار شمون عباسی شہریان منور حسنین لہڈی سائرہ اور آہت کازمی کے بیٹے علی کازمی کا شمار بھی ٹیٹوز کے شکین فنکاروں میں ہوتا ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا